اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ولیاللہ کا راز جب ظاہر ہو جائے تو وہ مر جانے کو ترجیح دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ معظمہ میں تھا لوگ کہت سال میں مبتلا ہوئے بارش بن ہوئی عرصہ غزرہ لوگ مسجد حرام میں دعائے استسکا کے لئے جمع ہوئے کوئی چوٹا بڑا باقی نہ رہا سب آئے باب بنی شیبہ کے متصل میں بھی لوگوں میں تا ناگہا ایک حبشی غلام آیا اس کے بدن پر دو ٹکڑے گٹیا کپڑے کےٹے ایک کا تہبن باندھے دوسرے کندے پر ڈالے میرے مقابل ایک مخفی جگہ میں آ کر بیٹھ گیا یہ دعا مانگ رہا تھا خدایا گناہوں کی کسرت اور آمال کی شامت سے لوگوں کی چہرے پرانے ہو گئے صورتیں بدل گئی اور تو نے باران رحمت ہم سے روک دیا تاکہ مخلوق کو اس سے عدب و تنبی ہو میں تُس سے سوال کرتا ہوں اے حلیم عذاب میں تاخیر کرنے والے اے وہ رحیم جس کے بندے اس سے پہلے بجسنے کی وہ خوبی کے اور کچھ نہیں جانتے اپنے بندوں کو اسی وقت پانی دے بار بار یہی دعا مانگتا رہا یہاں تک کہ آسمان پر آبر آیا اور ہر طرف سے بارش ہو گئی وہ جوان اپنی جگہ بیٹا دعا مانگتا رہا اور میں رو رہا تھا جب وہ اٹھا میں اس کے پیچھے ہوا یہاں تک کہ میں نے اس کا مکان پہچان لیا پھر میں شیخ فضیل بن عیاس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے کہا کیا وجہ ہے تم کو گمناک پاتا ہوں میں نے کہا گیر شخص نے ہم سے سبکت کی اور وہی دیوالیا ہو گیا کہا کیا بات ہے میں نے تمام قصہ بیان کیا شیخ نے چیخ ماری اور حاموش رہے اور کہا تجھ کو خرابی ہو اے ابن مبارک مجھ کو اس جوان کے پاس لے چل میں نے کہا اب وقت تنگ ہو گیا میں اس کے حالات دریاف کروں گا جب صبح ہوئی میں نے نماز ادا کی اور اس جوان کے گھر گیا دروازے پر ایک بزرک بوڑا فرش پر بیٹا نظر آیا مجھ کو دیکھا پہچانا اور کہا مرحبا اے ابو عبد الرحمن تم کو کیا حاجد ہے میں نے کہا مجھ کو حفشی گلام چاہیے کہا ہاں میرے پاس چند گلام ہیں ان میں سے جس کو چاہو پسند کر لو اور آواز دی ایک گلام مضبوط قوی نکلا کہا یہ نیک انجام تمہارے واسطے پسند کرتا ہوں میں نے کہا اس کی مجھے ضرورت نہیں بعد اس کے ایک ایک کر کے کہیں گلام آئے آخر وہی گلام جو میرے مطلوب تھا بلایا جب میں نے اس کو دیکھا میری آنکھیں روشن ہو گئی پھر کہا کیا یہ وہی گلام ہیں میں نے کہا ہاں کہا اس کو بیج نہیں سکتا میں نے کہا کیوں کہا اس کے رہنے سے اس گھر میں برکد ہے اور وجہ یہ ہے کہ اس کی ذات سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا میں نے کہا کھاتا کہاں سے ہے کہا کمائی کرتا ہے رسی بنتا ہے نصف دانگ کم و بیش روز پیدا کرتا ہے اور یہیں اس کی روزی ہے اگر اسی دن بیش ڈالا تو کھایا ورنہ اس دن بوکا رہتا ہے اور میرے گلام کہتے ہیں کہ وہ رات بر نہیں ہوتا اور نہ کسی سے ملتا ہے اور اس نے اپنے نفس بر اس عمر کا احتمام کیا ہے اور میرا جی اس کو چاہتا ہے میں نے کہا کیا میں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ اور فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ کے پاس بغیر اپنی حاجت پوری کیے واپس جاؤ کہا تمہارا آنا مجھ پر بار ہے جس قیمت پر چاہو لے لو میں نے وہ گلام خرید لیا اور اس کو فضیل کے گھر کی طرف لے چلا کچھ دور چلا ہوگا مجھ سے اس گلام نے کہا اے میرے مولا میں نے کہا لبائک کہا میرے جواب میں لبائک نہ کہو گلام پر حق ہے کہ وہ اپنے مولا کے پکارنے پر لبائک کہے میں نے کہا تم کو کیا حاجت ہے اے میرے دوست میں ضعیف برن ہوں خدمت کرنے کی طاقت نہیں اور تم کو میری سوا دوسرے میں گنجائش تھی اور میرے مولا نے مجھ سے قوی اور توانا گلام تم کو دکھلائے میں نے کہا خدا مجھ کو تم سے خدمت لیتے نہ دیکھے بلکہ میں تمہارے واسطے مکان خریدوں گا اور تمہارا نکاح کر دوں گا اور بزادے خود تمہارے خدمت کروں گا وہ گلام یہ سن کر بہت رویا میں نے کہا کیوں روتے ہو کہا تم نے میری خواہش کی اور خرید لیا ضرور میرے تعلقات خداوند تعالی سے دیکھے ورنہ گلاموں میں سے مجھ کو کیوں پسند کرتے ہو میں نے کہا مجھ کو ان امور کی حاجت نہیں پھر گلام نے کہا خدا کے واسطے تم سے چاہتا ہوں کہ مجھ کو میرے حال سے جو کچھ تم نے دیکھا ہے خبر دو میں نے کہا تمہاری دعا قبول ہوتے دیکھا اس واسطے تم کو پسند کرتا ہوں پھر مجھ سے کہا اگر ہدا نے چاہا تو تم بھی نیک مرد ہوں گے خداوند تعالی کی ایک پسندیدہ مخلوق ہے ان کے حال سے اپنے بندوں میں سے اس کو اطلاع دیتا ہے جس کو خدا روش رکھتا ہے اور ان کا حال انہی لوگوں پر ظاہر کرتا ہے جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں پھر مجھ سے کہا کیا ہو سکتا ہے کہ تم کچھ دیر توقف کرو رات کی نماز میں سے مجھ کو کچھ رکاتیں پڑھنی ہیں میں نے کہا یہ مکان فضیل کا ہے یہاں سے بہت قریب ہے وہاں پڑھ لینا کہا نہیں مجھ کو اسی مکان پہ پڑھ لینا اچھا معلوم ہوتا ہے خدا کے کام میں دیر کرنا خوب نہیں پھر ایک مسجد میں داخل ہوا اور نماز شروع کر دی جس قدر پڑھنی تھی پڑھ کر فارق ہوا پھر میری جانب توجہ کی اور کہا اے عبدو عبد الرحمن تمہارے کوئی حاجت ہے میں نے کہا یہ کیوں پوچھتے ہو کہا میں جانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہا جاؤ گے کہا ملک آخرت کو میں نے کہا ایسا نہ کرو مجھ کو اپنی سے خوش ہونے دو گلام نے کہا جب تک میرا اور خدا تعالیٰ کا معاملہ محفیتہ یہ زندگی خوش تھی اب تم کو اس خبر ہوئی تمہاری شوا اور بھی متعلہ ہوں گے اب مجھ کو حاجت اس زندگی کی نہیں ہے یہ کہہ کر وہ گلام موں کے بل گر پڑا اور کہنے لگا خدا ون میری روح اسی وقت اسی دم قبض کر میں اس کے پاس گیا وہ مر چکا تھا خدا کی قسم جب میں نے اس کو یاد کیا میرا گم دراز ہو گیا اور دنیا میری نظر میں ظلیل وہ خوار ہوئی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبکرائب کرے اپنے بہت سارے خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں